آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ سب کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانم قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غارِ حرامِ خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یادِ الٰہی اس ذکر میں مشغول رہنے لگے جب تک گھرانے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غارِ حراہی میں قیام وزیر تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی بھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے بس یہی آیتیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غارِ حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا آپ حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑھا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی سوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں آپ تو کمبہ پرور ہیں بے قصوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت زلط و خاری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے تنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورقہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچزاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وحی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وہی قیامت موقوف رہی صحیح بخاری حدیث نمبر تین موسیقا موسیقا